ہائی ویورز ایم رکسانہ خان ویلکم آئی یوٹیوب چینل سمارٹ فٹنس آج میں آپ کے لئے ایسا ڈائٹ پلان لے کیا ہوں جس کو آپ کرنے کے بعد خود بھی حران ہو جاؤ گے اور دوسرے بھی آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ کا ویٹ کم ہو گیا جتنا آپ چاہو اس میں ویٹ کم کر سکتے ہو جتنی دیر میں مرزی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈائٹ پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ہماری بڑی میں سے جان چلی جاتی ہے ہم بیکنس محسوس کرتے ہیں ایسا اس میں کچھ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بیکنس محسوس کرو یہ ہلڈی ڈائٹ پلان ہے پروٹین ڈائٹ پلان ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ بولتی چلوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھی چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں جب آپ صبح اٹھو تو سب سے پہلے نیم گرم گلاس پانی لیں اس میں چمچ چائر ڈالیں اور لیمون ڈالیں اس کو پی لیں اس کے بعد باری آتی ہے بریک فاسٹ کی جب آپ بریک فاسٹ کرو تو تھری ایکس لو ان کی جوگ جو ہے وہ نکال کر سائٹ پہ کر دو آپ نے جوگ نہیں کھانی کیونکہ اس سے آپ کا بیٹ پڑے گا اس کے بعد آپ نے بران بریڈ لینی ہے اس کے ساتھ میں کیونکہ آپ یہ بریک فاسٹ کر رہے ہو تو آپ نے ساتھ میں لینی ہے اگر آپ چائے پیتے ہو تو چائے بغیر شگر کے پینی ہے یہ آپ کا فرسٹ میل ہو جائے گا ہیلڈی میل جو ہے بریک فاسٹ اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے آپ خالی ایک پیالی دہی کی لیں جس میں بہت سارا کرشم ہوتا اور نہار مو کھانے سے آپ کا ویٹ بھی کم ہوتا ہے دوپہر میں آپ نے بول بڑھ کے سیلڈ لینا سیلڈ میں آپ کچھ بھی ڈالو مولی گاجرے جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے اس کے بعد آپ دوپہر کا کھانا ایک گھنٹے کے بعد کھائیں اس کے گھر میں جو بھی سالن بنایا ہے اس کے ساتھ یہ دوسرا میل ہو جائے گا آپ کا ہیلڈی میل اس کے بعد آپ شام میں ایک کپ چائے لے سکتے ہو جس میں آپ بسکٹ لے لو اگر آپ بسکٹ نہیں لینا چاہتے تو آپ شامی کباب بھی لے سکتے ہو دو شامی کباب جی ہاں اگر آپ کا یہ کھانے کا دل نہیں ہے تو آپشن ہے آپ ایک گلاس دودھ لو ایک ایپل لو اور اس کو کھا لو آپ صبح میں بھی ایپل اور دودھ لے سکتے ہو بریک فاسٹ میں اس کے بعد شام میں رات میں آپ نے سٹیم لینا ہے سٹیم آپ بیپ لے سکتے ہو چکل لے سکتے ہو آپ فش لے سکتے ہو سٹیم یا گرل کر کے آپ کھا سکتے ہو رات کو سو سے پہلے آپ اسکبول کا چھلکا لے سکتے ہو ایک نیم گرم گلاس دودھ لیں اس میں ایک چمس شہر ڈالیں اور اس کو پی لیں زیادہ تھک کابنے نہیں کرنا پھر آپ سے پیار نہیں جائے گا